Welcome Back اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے list methods کے بارے میں کہ ہمارے پاس پائیتھاون کے اندر list methods یہاں وہ کون سیں تو اس لئے میں جبیٹر نوڈ بک کے اندر جوہاں چلا جاؤں گا تو میں یہاں پہ جبیٹر نوڈ بک کے اندر آگے دوستو سے پہلے میں یہاں پہ ایک list جوہاں بنا لیتا ہوں تو میں یہاں پہ my list کے نام سے ایک list بنا لوں گا اس لئے میں different values جوہاں یہاں پہ store کروالوں گا ایمین میں یہاں پر اس کے اندر کوئی سٹرنگ بھی سٹور کروا لیتا ہوں سو یہ ہمارے پاس ایک لسٹ آگئے تو اب مجھے اس کے اوپر فنکشن دیکھنے کی شور میتھڈ جو ہے وہ کون کون سے تو میں یہاں پر لکھوں گا سیس کا نام لکھوں گا اور یہاں پر ڈاٹ لکھوں گا اور یہاں پر ٹیپ لکھوں گا تو میرے پاس یہاں پر جتنی بھی فنکشن اس کے پر ہم اپلائے کر سکتے ہیں وہ سارے ہمارے پاس یہاں پر جاں ہے وہ آگے ہیں تو سب سے پہلے جو میتھڈ ہمارے پاس ہوں ہے ابپینڈ کا مطلب اس ماتھڈ کو یوز کر لکھنے پر کہ ام کوئی ڈاٹ کرنے ہو تو ہن لسٹ کے دا وہ جاں پہ اڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ نیو والیو آڈ کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھنے ہو نیو اس کے بعد میں یہاں پہ میاری لسٹ کو پرینٹ کروا لوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اب Lower ہوا ہوا یہاں پہ لسٹ کے اوپر جو یہاں پر ایڈ ہو گیا سو جب بھی ہم نے کوئی نیو ویلیو ایڈ کرنی ہے تو وہ اپنڈ کے ذریعے ہم ایڈ کر سکتے ہیں وہ جو ویلیو ہوگی وہ یہاں پر لسٹ کے اندر جو ایڈ ہوگی اس کے بعد جو اگلا میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس پاپ کا میتھڈ سو اس میتھڈ کو یوز کر کے جو بھی ویلیو ہم نے لسٹ سے ریموو کرنی ہے لسٹ والی ویلیو تو وہ ہم کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پر سمپل لگا لوں گا پاپ تو اس سے کیا ہوا کہ جو لاسٹ والی ویلیو جو بھی ہم نے ایڈ کی ہے نیو تو وہ لسٹ سے جو وہ ریموو ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیو آگیا مائی لسٹ سے جو ریموو ہو گیا جو بھی ہم کریں گے پاپ کریں گے تو وہ ہمیں یہاں پر جو ریٹرن ہو جائے گا اگر ہم اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں تو پھر ہمیں یہاں پر جو وہ اس ملے گا جو اس تھا وہ بھی یہاں سے جو وہ ریموو ہو گیا پھر مثل کو رن کرتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس اور نیو تو لسٹ ہی اس کے اندر سے جو وہ ریموو ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو اگلا میتھڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس انسٹ کا میتھڈ اس کو یوز کر گیا ہم کسی بھی انڈیکس کے اوپر جو ویلی ہے وہ ہم انسٹ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے لئے کون کون سے آرگومنٹ پاس کرنے تو ہم یہاں پہ ہیلپ چک کرنے کے لئے سمپلی یہاں پہ شیفٹ اور ٹیپ دنے گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اس طریقے سے جو ہیلپ آ جائے گی تو ہم میں پتا چل گئے کہ ہم نے سب سب انڈیکس پاس کرنا جہاں پہ ہم نے ویلیو کو انسٹ کرنا اور یہاں پہ اوبجیکٹ پاس کرنا جو بھی ہم نے ویلیو پاس کرنی ہے وہ سیکنڈ آرگومنٹ ہم یہاں پہ پاس کریں گے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ٹھرٹی پور کے بعد جو ہم ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ ٹو لکھ لوں گا اور یہاں پہ میں ویلیو ایڈ کرنوں گا نیو تو اس کو میں انٹر کروں گا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو نیو تھا وہ یہاں پہ سیکنڈ انڈیکس کے اوپر یہاں پہ اس کے اندر جہاں وہ انسٹ ہو گیا سو انسٹ کو یوز کر کے ہم اس طریقے سے میڈل جہاں بھی ہم نے کسی بھی انڈیکس کو ویلیو کو انسٹ کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس کاؤنٹ کے میتھڈ اس کو یوز کر کے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی ویلیو ہمارے اس لسٹ کے اندر ہے کے نہیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ٹویل فیلز کو میں یہاں پہ تین چار بار جہا ہوئی اندا اندھڑا اپنہ میں اس لسٹوں میں یہاں پہ چار بار میں یہاں پہ کرنا ہے جو ہمارے پاس چار دفعہ اس کے اندر جو پڑا ہوئا ہے پڑا ہوئا ہے اس کے بعد جو اگلا میں یہاں پہ ہم یہ کرسکتے ہیں 되어 ہمارے پاس انڈیکس انڈیکس کو use کر کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کونسی value ہے کس انڈیکس کے اوپر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو میں let's دیکھ کہ میں یہاں پہ چیک کرنا چاہتا ہوں as کس انڈیکس کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوئا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا as تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس third انڈیکس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں مل جائے گا سو جب بھی ہمیں چیک کرنا ہے کہ کوئی values کے اندر ہے کہ نہیں تو وہ پھر ہمیں اس طریقے سے انڈیکس ریٹرن کر دے گا اگر یہاں پہ کوئی ایسی value جو یہاں پہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ جو ہے میں error دیکھنے کو ملے گا کہ at is not in the list so اس error کو handle کرنے کے لئے ہم آگے دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے try cache لگا کے errors کو handle کرتے ہیں تو ابھی ہمیں یہاں پہ value error جو ہے وہ مل رہا ہے کہ at is not in the list اس کے بعد جو اگلا method ہے وہ ہمارے پاس reverse کا method تو reverse کو use کر کے جو ہے وہ ہم پوری array کو reverse کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو 12 12 12 تھا وہ شروع میں آگیا اور یہاں پہ جو پینا والا 12 تھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ end کے اوپر جاوج چلا گیا تو reverse کو use کر کے ہم list کو easily reverse کر سکتے ہیں اس کے پاس جو اگلا method ہے وہ ہے ہمارے پاس اگر ہم نے اس کو sort کرنا تو sort کرنے کے لئے لازمی ہے کہ ہمارے پاس جو list ہو یا تو وہ string ہو یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر numbers ہو تو اس کو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جو string ہے میں یہاں سے یہاں پہ جو ہے وہ add کر لوں گا پس یہ values جو ہے وہ یہاں پہ آگئی ہیں تو اس کو مطلب بارے سے run کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم مجھے ان کو sort کرنا ہے مطلب values کو جو ہے وہ arrange کرنا ہے تو simply میں یہاں پہ جو sort کا method ہے اس کو میں یہاں پہ use کر لوں گا تو جو میری list ہوگی وہ اس طریقے سے جو ہے وہ sort ہو جائے گی سو یہ کچھ save function جو کہ list کے پر ہم جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں I hope کہ وہ concept ہم نے پڑھیں وہ سمجھ آگئے ہوں تو see you in the next video یہاں پہ سم Belہ� ہے دم سب بے موسیقی